اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آپ لوگ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آج بات کریں گے انڈین کرکٹ ٹیم کے جن کا ٹور چھل رہا ہے سوت آفریقہ میں اور سوت آفریقہ کے اندر انہیں تین وڈی آئی کھیلی اور پہلا وڈی آئی جو ہے وڈ نے انٹرنیشنل میچ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسری جانب پاکستانی ٹیم کو آؤٹ کلاس کیا آسٹریلین ٹیم نے اور انڈیا پوری ٹیم لے کے گئی ہے لیکن انہوں نے ینگ سٹر کو ٹیم سکورڈ کا حصہ بنایا ان کو پلینگ الیون کا حصہ بنا دیا اور شرما بھی ریسٹڈ تھے کولی بھی ریسٹڈ تھے باقی کوئی پلیئر نہیں ینگ پلیئرز کو کلائے گیا اور انہوں نے سوت آفریقہ جیسی ٹیم جس کے اندر ملر سارے سٹار موجود تھے ہینڈرک سارے جو جو ان کی مین پلیئرزیں ہوں موجود تھے اور ان کی پوری کی پوری ٹیم کو ایک سو سولہ رنس پہ آؤٹ کر دیا جس میں آشریب سنگھ نے زبردست بولنگ کی پانچ گلائنوں کے آؤٹ گیا ویش خان نے چار گلائنوں کے آؤٹ گیا اور اسی طرح سوت آفریقہ کی سٹرانگ گریم وانڈر سٹیڈیم میں ان کو آؤٹ کلاس کر دیا اور ایک سو سولہ رنس پہ آؤٹ گیا کی کنڈیشن وہاں بھی ہوم گراؤنڈ ہوم کاؤنڈ ایوریتنگ ور فیورڈ دیم لیکن اس کے باوجود بھی انڈین ٹیم نے کی بولرز نے ان کو ایک سو سولہ پہ آؤٹ کیا صرف ستائیس اور گیا دوسری طرف انڈیا ٹیم نے کمفرہنسیم لی چیز کیا ایک سو ستر رنس اور ان کے دو کھلیاری آؤٹ ہوئے تو اسی طرح انڈیا کی ٹیم دن بہ دن بہتر ہوتی جاری ہے اور جس طرح ان کی ورل کپ کی اندر پر فارمنسز تھی ان کا جو ٹور ہے سوٹ آفریقہ اس کی اندر جو ینگ پلیئرز ہیں جو اپ کمینگ پلیئرز ہیں ان کو چانچ صرف کھیل راول کھیل راول بھی اس طرح کا ایکسپیرینس تو ہے اس کے پاس بڑا اچھا بیٹس میں لیکن انڈین ٹیم ہے دے آر جس گوئنگ ڈے بائی ڈے اس کی وجہ یہ کہ ان کا ڈومیسٹک سٹرکچر ان کا ڈومیسٹک جو جو سٹرکچر ہے وہاں پہ ان کی ان کی جو سیلیکشن ہوتی ہے وہاں پہ ان کو جس طرح ٹیمی بنتی ہے وہاں پہ ایک کمپیٹیٹیو کرکٹ کوالیٹی کرکٹ ہوتی ہے ڈومیسٹک کے اندر آئی پیل کے اوپر ان کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں نو ڈاؤٹ اس ون اپ ڈہ ریچسٹ کرکٹ بورڈ لیکن وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی جو ہے وہاں پہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں تو اب بینج سٹرنڈ جو ہے انڈیا کا کتنا سٹرانگ ہے پتہ یہی چل رہے کہ سوٹ اپری کا جیسی ٹیم کی انہوں نے ایک ینگ ٹیم کلائے اسٹریلیا کے گئے ہیں تو انہوں نے ینگ ٹیم کلائے اور انہوں نے وہاں پہ بھی پر فارم کیا یہاں پہ بھی پر فارم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو دومیسٹک سٹرکچر ہے وہ خاصا سٹرانگ ہے اور ان وہاں پہ ان کے کوچز جو ہے اور کالیفائیڈ اور جو ٹیسٹ ایکس پلئیر ہیں ان کو وہاں پہ کام کرنے دیا جاتا ہے نیچے لیول پہ پھر اوپر آج سائج ساتھ ہے تو یہ تھے کچھ انیلیسٹس انڈین کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اگنی انیلیسٹس کے ساتھ میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ